اشراق اور چاشت کی نماز ہیں فجر کی نماز کے بعد سورج تلو ہوا یعنی سن رائز ہوا اس کے بیس پچیس منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اشراق اور اشراق پڑھتے ہی چاشت کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز فجر باجمات ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتہ بلند ہو جائے پھر دو رکعتیں پڑھے اسے پورے حج عمرے کا سوام لے فجر نماز پڑھ کر پڑھے تلاوت کریں قرآن پاک کی سورتیں یاد کر لیں اچھا ذکر و اذکار کر لیں پیر صاحب کا شجرہ شریف پڑھ لیں تین سو تیرہ دفعہ دروشی پڑھ لیں اچھا گھر کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے لیے رب سے دعائیں کر لیں تو کتنا زبردست فجر پڑھی اشراق چاش تک یہ سلسلہ چل گا ہے سبحان اللہ اور ایک روایت میں ہے کہ جو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مسلح پر یعنی جہاں نماز پڑھی بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق نفل پڑھ لیے صرف خیر ہی بولے اس کے گناہ بخش دیا جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاغ سے ہی بھی جاتا سبحان اللہ نماز چاشت کی جو روایت ہے نا وہ حضرت سیداتنا امہانی رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کی گئی صحیح یہ مولا علی رضی اللہ انہوں کی بہن ہے صحیح اور انہی کے گھر سے میرے آقا میراج پہ تشریف لے گئی سبحان اللہ بی بیاشہ استقا رضی اللہ تعالیٰ چاشت کی نماز ڈیلی آٹھ رکتیں پڑھا کرتی کیا بات روزہ نا ماشا اور یہاں تک کہ آپ فرمایا کرتی ہیں کہ اگر اس وقت میرے ماں باپ بھی اٹھا دیے جائیں زندہ کر دیے جائیں وہ آ جائیں میں پھر بھی آٹھ رکتیں پڑھوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اشراق کے وقت مجھے خبر ملے کہ اللہ پاک نے میرے پیرنٹس کو زندہ کر دیا تو ان کی ملاقات کے لیے میں یہ نمازیں نہیں چھڑوں گی پہلے نماز پڑھوں گی پھر ان سے ملاقات کروں گی یہ نفل نمازوں کا حال ہے ان کی رغبت ایسی ہے اللہ سے محبت ہے نا اللہ سے محبت ایسی ہے فرضوں کا عالم کیا ہوگا موسیقی